خوشک شاکھوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں اہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے ترور غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلیہیم مرزہن ان شریکن فی محاسنی فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقبال والکلیمی محمد ذکرہ روحل انفوسینا محمد شکرہ فردن علی الامامی رب صلی اللہ وسلم دائماً ابدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلیہیمی محاذ دین پہ پہرا دیا احمد رزا خانے محاذ دین پہ پہرا دیا احمد رزا خانے علم اسلام کا انچا کیا احمد رزا خانے جدیا جو دہر کو سفہ کی نورانی فضاؤں نے وہ درسِ عشق تازہ کر دیا احمد رزا خانے کہیں انگریز کے چاکر کہیں گاندی کے چیلے تھے صدائے مصطفیٰ دی بر ملا احمد رزا خانے لگایا جب نقب ایمان میں ملت فروشوں نے پکڑ غداروں کو الٹا کیا احمد رزا خانے بتائے کھول کے جس نے مقالاتِ خداوندی کیا قرآن کا وہ ترجمہ احمد رزا خانے فتاوہ رزویہ ان کے معارف کا گلستان ہے حقائق کو جہاں پہ بھر دیا احمد رزا خانے زمانہ معترف ہے ان کے افکارِ گرامی کا مزاجِ خرد کو شستا کیا احمد رزا خانے حیاصف شاہ جلال الدین کی نسبت کے منظر میں دیا مجھ کو حقیقت کا پتا احمد رزا خانے اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو و عم نوالوہو و اتم برہانوہو و عز ما شانوہو و جلہ ذکروہو و عز اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرورے کائنات مفخر موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غمگسارِ زمان سیدِ سروران حامنِ بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہی 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 ارز کرنے کے بعد ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے حضرت مولانا محمد محسن رضا اتاری صاحب کے علومِ دینیا کی تکمیل پر تشکر کے سلسلہ میں آج کی اسزی مششان پاکستان محفل کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور اتفاق سے آج یومِ ولادتِ آلہ حضرت عظیم البرکت بھی ہے تو اس سلسلہ سے چند ضروری باتیں آپ کے سامنے علم و حکمت کے تسلسل میں پیش کرنا چاہتا ہوں پاکستان سنی تحریک تحریکِ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریکِ سراتِ مستقیم ہماری سنی تنظیمات کے کارکنان اس اجتماع میں موجود ہیں میری دعا ہے ربِ ذوالجلال سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے خلقِ کائنات جللہ جلالہو نے قرآنِ مجید برہانِ رشید میں اس حقیقت کا ذکر کیا اَنزَلَ مِنَ السَّمَائِ مَاعًا فَسَالَتْ أَوْدِيَتُمْ بِقَدْرِهَا اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا پس وادیاں اپنی اپنی گنجائش کے مطابق بہ نکلیں حضرتِ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہاں جس پانی کا ذکر ہو رہا ہے اس پانی سے مراد وہ پانی نہیں ہے جو کالے بادلوں سے بارش کی شکل میں برستا ہے اور زمینوں کو سہراب کرتا ہے آپ فرماتے ہیں اس پانی سے مراد علم دین ہے جو مدینہ منورہ کے فیضان سے برستا ہے اور سینوں کو سہراب کرتا ہے انزل من السمائی ما ان اللہ نے وحج کا علم نازل کیا فَسَالَتْ پَسْ بِحْنِ کِلِنْ عوضیہ وادی کی جمع ہے جب ظاہری بارش ہوتی ہے تو اس سے پانی سے وادیاں بھر جاتی ہیں جتنی بڑی وادی ہو اتنا اس کے حصے میں زیادہ پانی آتا ہے چھوٹی وادی کے حصے میں تھوڑا آتا ہے تو ایسے ہی انسانی سینے ہیں کہ جب وحج کا پانی علم کی برسات ہوتی ہے تو انسان کا سینہ جس کیٹا گری کا ہو اس کے مطابق پھر اسے قرآن و سنت کا فیض ملتا ہے اس کی وضاحت میں بخاری شریف کی حدیث ہے وہاں بھی زمین اور پانی کا ذکر کرتے ہوئے مراد مومن اس کا سینہ اور اس کے علوم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفصیل کو بیان کیا فرما کہ مجھے رب نے دنیا میں بھیجتے وقت جو علم دے کر مجھے بھیجا اور جو ہدایت دے کر مجھے بھیجا رب زلجلال نے اس کی مثال بارش جیسی ہے یہ ان احادیث میں سے حدیث ہے جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا میلاد بیان فرماتے ہیں یعنی میں دنیا میں آیا تو کیسے آیا سرکار فرماتے ہیں میں تنہا نہیں آیا میں علم لے کے آیا میں ہدایت لے کے آیا اور کتنی ہدایت اور کتنا علم فرمایا میں کترہ نہیں لے کے آیا میں تو بارش لے کے آیا اور بارش کی پھر دو قسمیں ہیں ایک وہ بارش ہے کہ جو برستی ہے لیکن زمین کی پیاس نہیں بجھتی رم جھم ہوتی ہے دوسری وہ بارش ہے کہ جس سے وہ موسلہ دھار برستی ہے اور ہر طرف جل تل ہو جاتی ہے تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے آنے سے جو کائنات میں بارش برسی ہے کماسہ للغیس القصیب یہ وہ بارش ہے کہ جو موسلہ دھار برسنے والی ہے آگے موسلہ دھار برسنے والی بارش کی بھی دو قسمیں ہو سکتی ہیں ایک وہ جو ہر طرف برس جائے دوسری وہ جو کچھ علاقوں میں برسے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحاب اردہ میرے آنے سے جو عبر کرم برسا ہے وہ موسلہ دھار بارش کسی ایک زلے کسی ایک ملک کسی ایک علاقے میں نہیں اصحاب اردہ زمین کے ہر چپے پہ برسی ہے اتنا بڑا فیضان ہے آمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے تو کوئی ایک چپا بھی خوشکنی رہنے دیا پوری کائنات میں ہر طرف میری بارش برسی ہے اور برس رہی ہے برستا رہی دیکھ کر عبر رحمت بدوں پہ بھی برسا دے برسانے والے سرکار فرماتے ہیں ہم نے کوئی ٹیڑی تقسیم نہیں کی کہ اس کو دینا اس کو نہیں دینا برستے وقت ہماری بارش ہر طرف برسی ہے آگے اپنا اپنا نصیب ہے ہو سکتا ہے کاشانے میں جو پیدا ہو وہ جاہل رہ جائے اور کسی کٹیا سے کوئی غزالی نکل آئے ہم نے تو برسات ہر طرف کی ہے اب آج اس پر ذہن میں سوال پیدا ہونا تھا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبہ میں جواب ارشاد فرما دیا جو حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے یعنی آج سوچنا تھا کسی نے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی اور ہدایت کی بارش نے کوئی چپا نہیں چھوڑا ہر جگہ برسی ہے تو پھر کچھ لوگ محروم کیوں ہیں کچھ اب بھی کافر کیوں ہیں کچھ اب بھی ہدایت سے خالی کیوں ہیں جب سرکار کی بارش ہر جگہ برسی ہے تو سارے لوگ مسلمان ہونے چاہیے سارے دین پر ہونے چاہیے سارے ہدایت پر یافتہ ہونے چاہیے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ جیسے زہری بارش برستی ہے تو اس کے لحاظ سے ریزلٹ میں فرق ہے اور وہ فرق زمین کی قابلیت کی وجہ سے ہے بارش ایک جیسی برس جائے نیچے زمین کی اگر کیٹگری مختلف ہے تو ریزلٹ مختلف ہے تو یہ نبوت کا سبجیکٹ ہے کہ انبیاء کو ہر ہر چیز کا علم ہوتا ہے زمین کے خواس ہوں یا نباتات ہوں یا جو فلقیات ہوں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں پھر آگے زمین کی قسمیں بیان کی اب زمین بارش پانی یہ ظاہری چیزیں ہیں مراد مومن کا دل اس کی قابلیت اور اس کا ہدایت پانا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ظاہری بارش برستی ہے تو اس کے لحاظ سے جو آلہ درجے کی زمین ہے اس کا کردار اور ہوتا ہے میرا زمین فکانت منہا طائفہ طیبہ فرماتے ہیں زمینوں میں سے ایک زمین طائفہ طیبہ ہوتی ہے نہیت آلہ زمین میرا زمین وہ کیا کرتی ہے اس کا فنکشن کیا ہے اب یہ ساری باتیں نبوت میں ہیں سرکار فرماتے ہیں جب بارش برستی ہے تو وہ بہت زیادہ پانی کی قدردان ہوتی ہے کیسے کہ وہ آگے پیشے پانی کو نہیں جانے دیتی اسے قیمتی سمجھ کے فوراں اندر جذب کر لیتی ہے قابلت الماء وہ میرا زمین پانی کو محفوظ کرتی ہے یہ نہیں کہ بہت نالیوں میں چلا جائے قابلت الماء وہ پانی کو جذب کرتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے فَأَمْبَتَتِ الْكَلَعَ وَلْعُشْ بَلْكَسِيرِ اسی پانی کو جذب کر کے وہ پھر واپس انسانی ضروریات پورا کرنے کے لیے زمین لوٹاتی ہے تو اتنا بڑا اس کا کردار ہے کہ جب اس نے پانی جذب کیا تھا ایچ ٹو او اس کا فارمولہ تھا اس میں کوئی جوس والا ذائقہ نہیں تھا اس کے اندر کوئی ویٹامنز نہیں تھے اس کے اندر کوئی بیماریوں کا علاج نہیں تھا لیکن اس میرا زمین نے اس پانی کو سنبھال کے اس کے اندر اتنی محنت کی کہ وہ پلٹا تو مالٹے کے جوس میں تھا آم میں تھا انار میں تھا خربوز میں تھا تربوز میں تھا چونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم جو آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّتْ ثَمَارَاتِ سارے پھلوں میں وہی پانی ہوتا ہے جو ہم آسمان سے نازل کرتے ہیں تو وہی جڑی بوٹیوں میں آتا ہے وہی سبزیوں میں آتا ہے تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ زمین سب سے اچھی زمین ہے کہ جس نے صرف پانی کو چومئی نہیں پانی کو اندر جذب کر لیا ہے اور جذب کر کے پھر اس پاری باس نہیں کر دی بلکہ اس زمین سے سبزہ اُگا باغات اُگے اناج اور وہ انسانی ضرورتوں کے لیے اس کا بہت بڑا کردار بن گیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دوسری زمین ہے وہ کیا کرتی ہے فرمایا وہ جذب تو نہیں کر سکتی اتنی آلہ شان کی نہیں مگر وہ پانی کو جانے بھی نہیں دیتی وہ پتھریلی زمین ہے اور دامنے کو میں تراب بن جاتا ہے جھیل بن جاتی ہے کوئی حوز بن جاتا ہے یہ بھی قدردان ہے اگرچہ پہلی زمین جتنا اس نے نہیں کیا لیکن یہ بھی قدردان ہے کیسے کیسے نے پانی کو سنبھال لیا ہے اپنی اوپر اکٹھا کر لیا ہے فَشَارِبُوْ وَسَقَوْ وَزَرَعُوْ اس پانی سے بھی انسان تین کام لیں گے شارِبُوْ لوگ پی لیں گے جب نہیں ملے گا تو یہی پانی پییں گے پہڑوں میں سقاؤ اسی سے گڑے بھر کے جانوروں کو پلائیں گے وَزَرَعُوْ اور اسی سے بھر بھر کے برطن اپنے درختوں کو سہراب کریں گے یہ بھی اچھی زمین ہے کہ ڈس نے بارش کی قدر کی اگرچہ وہ جوس میں بدل دینا پانی کو وہ تو بہت بڑا کردار ہے لیکن یہ بھی زمین اچھی ہے تیسرے نمبر پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وہ زمین ہے نہ جذب کرتی ہے نہ روک کے رکھتی ہے وہ شور اور سیم زدہ زمین ہے اس سے کچھ اگتی نہیں نہ اس سے کوئی فیض کسی کو ملتا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو برسنے میں کمی کوئی نہیں کی اب آگے دلوں کی اپنی اپنی زمینیں ہیں جسے کچھ نہیں ملا وہ میری طرف نسبت نہ کرے کہ انہیں کچھ نہیں دیا یا وہ کچھ نہیں دیتے وہ اپنی سیم زدہ زمین کو چیک کرے کہ جہاں جہاں قابلیت ہی اسی بارش سے انقلاب آیا ہے بہار آئی ہے ایمان آیا ہے اروج آیا ہے اور اگر کوئی کہتا ہے میں عید بارہ ربی الاول شریف کو کیوں مناوں مجھے کچھ ملا ہوتا تو میں مناتا ملے ہی کچھ نہیں لے کے کچھ نہیں آئے تو سرکار فرماتے ہیں میرا زمین والوں سے پوچھو کتنا لے کے آیا ہوں تو جس کی دل کی زمین ہی سیم زدہ ہے وہ عید کا انکار نہ کرے وہ اپنی شور زمین کا رونا روے اللہ نے تو مجھے وہ بارش بنا کے بیجا ہے جو بارش ہر گڑی پوری کائنات پر برس رہی ہے اب یہ بخیری شریف میں مثال دی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اتنا علم لے کے آیا ہوں اور اتنی ہدایت لے کے آیا ہوں اور قرآن میں یہ آگیا کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا وہی علم اور اس سے آگے وادیاں بہن نکلیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما میں آخری نبی ہوں تو قیامت تک میری امت کی ہر نئی جنریشن میں میرے وارث پیدا ہوتے رہیں گے رہا کبھی بھی میرا دین بانج نہیں ہوگا کہ دنیا میں میری امت ہو اور اس میں عالم نہ ہو اور اس کے اندر میرے دین کے وارث نہ ہو رہا یحملوہاز العلم من کل خلف ادولوہو ینفون عنہو تحریف الغالین وانتحال المبتلین وطعویل الجاہلین یہ غیب کی خبر ہے اور چودہ صدیوں میں سچی ثابت ہو چکی ہے فرما ہر نئی نسل میں نئی جنریشن میں میرے علم کے وارث پیدا ہوں گے وہ کیا کریں گے رب وہ عالم بھی ہوں گے اور عادل بھی ہوں گے اور عادل کا ترجمہ ہے اہل سنت ہونا چونکہ ایک ہے ظلم فعل کا اور ایک ہے ظلم عقیدے کا عقیدے کا ظلم سب سے بڑا ظلم ہے اور عدل عقیدے کا سب سے بڑا عدل ہے اور اس اس واسطے اصحاب عدل اہل سنت کو کہا جاتا ہے جو عقیدے میں عادل ہوں ہر زمانے میں وارث میرے پیدا ہوں گے ان کا کام کیا ہوگا ینفون عنہو تحریف الغالین وہ پڑھ کے تو غالی لوگوں نے جو دین میں ملاوٹ کی ہوگی وہ اس کو سائیڈ پہ کر کے حقیقی دین لوگوں کے سامنے رکھیں گے وانتحال المبتلین باطل پرستوں نے جو ہیلہ سازی کی ہوگی وہ میرے وارث اس ہیلہ سازی کا پردہ چاک کریں گے وطاویل الجاہلین اور جاہل لوگوں نے جو غلط تعبیر تشریح دین میں کی ہوں گی میرے وہ وارث جو ہیں ان غلط تعبیروں کا بھی حساب مکمل کریں گے تو اس بنیاد پر یعنی اس کیٹاگری کے اندر یعنی جو ان تینوں محاظوں پر جن کی خبر دی سرکار نے کہ حملہ باطل پرست بھی کریں گے ہیلہ ساز بھی کریں گے حملہ دین پہ غالی بھی کریں گے جو صدی کا مجدد ہوگا وہ ان تینوں محاظوں پہ لڑے گا اور پھر اس کے نیچی اس کے کارکن ہوں گے تو جس نے برے صغیر پاک و ہند میں ان سارے محاظوں پر پہلا دینے کا حق ادا کیا ہے اس امام کو امام احمد رضا بریلوی کہا جاتا ہے اب جو حدیث میں ذکر کیا گیا کہ ایک ہے میرا زمین کوئی بندہ اکلمان مسلمانوں میں سے میرا زمین کس فنکشن کا انکار نہیں کر سکتا سارے لوگ جانتے ہیں کہ مالٹا امرود خربوز تربوز ان سب میں ایک مقدار ہے پانی کی جوس کی اور اس کے بڑے فوائد ہیں مٹھاس ہے لذت ہے خوشبو ہے کوئی تمہیں ایسا بندہ نہیں ملے گا جو کہے کہ میں بڑا متقی اور پارسہ ہوں اور میں جو رب کی فطرت پر چیزوں وہ کھاتا پیتا ہوں اس نے آسمان سے جو نازل کیا تھا وہ مالٹا نہیں تھا وہ تھا بلکل ایچ ٹو او سادہ پانی تو یہ مالٹا بدت ہے میں تو یہ نہیں کھاتا کہ زمین نے بدل کے یہ مالٹا بنا دیا ہے وہ جو آسمان سے اترا تھا وہ اور تھا یہ عام تو بدت ہے یہ خربوز بدت ہے تربوز بدت ہے کیونکہ جو اترا تھا وہ اور تھا یہ اور ہے آج تک تجھے کوئی ایسا اکل من نظر نہیں آئے گا کہ جو ان پھلوں سے اس لیے بائیکارٹ کر دے کہ رب نے اور اتارا تھا یہ اور ہیں اور یہ بدت ہیں یہ بدلے ہوئے ہیں یہ تبدیل شدہ ہیں ان میں ملاوٹ ہے لہٰذا میں نہیں پیتا اب مثال کے اندر اصل مثال کے مقصد زمین تو ہے ہی نہیں مومن کا سینہ ہے اصل مثال کا مقصد یہ جوس اور انار امرود اور خربوز تربوز تو ہے ہی نہیں فقی اور مجتحد کے سینے کا اجتحاد ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میرے علم کی برسات ہوئی تو کچھ سینے امت میں سے ایسے ہیں جو پانی کو اندر جذب کرتے ہیں اور ایک ایک آیت سے ہزار ہزار مسئلہ نکال لیتے ہیں ان کا کام جذب کر کے آگے پھر تیار کرنا ہے فروٹ بنانا ہے اگر سینہ امام ابو حنیفہ کا ہو تو پانچ لاکھ مسائل تیار کر کے امت کو عطا کر دیتے ہیں اور اگر سینہ امام محمد رضا بریل بھی کا ہو تو ہزار سے زائد کتاب لکھ کی امت کو عطا کر سینے کا جذب کرنا اصل تو مقصد سرکار کا اس کو بیان کرنا مالٹا انار تو مثال دی ہے کہ قابلت ما زمین پانی جذب کر لیا فام بت تل کلا ورش بل کسیر اور اس سے سبزی ہوگی زمین نے اس سے یہ چیز ہوگا دی اب یہ ہے علم کا پانی اور جذب کیا ہے ہر سینے نے نہیں مجتحد کے سینے نے جو سب سے قیمتی سینہ ہے امت کے اندر اب مجتحد کے سینے نے پانی جذب کیا تیس پارے اور ادھر احکام کی احادیث جذب کرنے کے بعد ہم جیسے آیت پڑھتے ہیں تو صرف ترجمہ آتا ہے وہ جذب کرنے والے آیت پڑھتے ہیں تو وہ قیامت تک مسائل کو حل کر دکھا دیتے ہیں تو آج جب یہ معاشرے میں روش آتی ہے کوئی کہتا ہم تو صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں یہ جو فقہ ہے ہم اس کو نہیں مانتے تو اس کا یہ مطلب بنا کہ ہم صرف بارش کا پانی پیتے ہیں ہم انار خربوز تربوز نہیں کھاتے چونکہ وہ تو زمین نے ملاوٹ کر کے بنا دیا ہے اور اگر وہ ملاوٹ نہیں وہ سارے پھل اصل وہی پانی ہے جو آسمان سے اترا ہے اور قرآن کا فیصلہ ہے فاخرج نبی من کل سمارات کہ یہ ہماری قدرت کی دین سے زمین کا کردار ہے کہ اس نے ایک پانی کو کتنے ذائقے دے دی ہیں اب جو ظاہری زمین ہے جس سے کروڑ درجہ افضل ہے مجتحد کے سینے کی زمین تو اگر ظاہری زمین میں دل مانتا ہے کہ یہ بیدت نہیں یہ تو کرم ہے یہ تو فضل ہے اگر صرف ایچ جاتے کتنے علاجوں سے محروم رہ جاتے تو رب زل جلال نے قرآن سنت کا پانی نازل کیا مجتحد کے سینے نے جذب کی اس نے فقہ تیار کی اور یہ اہل سنت ہیں جو فقہ کو بیدت نہیں کہتے جس طرح ظاہری پھل کھاتے ہیں مجتحد کے سینے کا پھل کھانے کو بھی تیار رہتے ہیں اب میں ایک مختصر سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں سورہ بقرہ میں جو آغاز میں چند آیات کے بعد یہ ہے اس کا ترجمہ اورو نے بھی کیا اور امام احمد رضا بریلوی نے بھی کیا میں چیلنج کے طور پر جتنے تلاجم ہیں دوسرے مسئلے کے بڑے دعویداروں کے وہ پڑھ لیں آپ اور یہ جو ٹی وی پہ کوئی بیان کر رہا ہے یا یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے تو وہ یہی ترجمہ ہے تھوڑے تھوڑے لفظوں کے اختلاف سے بات ایک ہی ہے اس طرح ترجمہ کیا جاتا ان اللہزین کافر بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اتنا تو بچوں کو بھی ترجمہ آتا ہے سواء ان پر برابر ہے اَنزرت هم آپ انہیں ڈرائیں اَمْ لَمْ تُنظِرْهُم یا آپ انہیں نا ڈرائیں یعنی تمہارا ان کو ڈرانا اور نا ڈرانا یہ برابر ہے یعنی کوئی فیدہ نہیں اس ڈرانے کا کس کو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا آپ انہیں ڈرائیں یا نا ڈرائیں لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے تو درمیان سے اگر مختصر کر لو سواء ان آنزرت اس کو سمیٹ کر اِنَّ الَّذِينَ کافارو آگے خبر کیا ہے لا یؤمنون بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یا کوئی کہے بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کے بارے میں قرآنی خبر کیا ہے مستقبل میں جب قرآن اترا رہے ان میں سے ایک بھی کافروں میں سے کلمہ کو نہیں پڑے گا اِنَّ الَّذِينَ کافارو سواء عَلَيْهِم آنزرتَهُم اَمْ لَمْ تُنزِرْهُم لَا يُؤْمِنُونَ تو آیت کا ترجمہ جو ہر طرف رائج ہے زبانوں پر وہ یہ ہے کہ کافر کلمہ نہیں پڑیں گے لَا يُؤْمِنُونَ ایمان نہیں لائیں گے اب اس پر تین بڑے اعتراض ہیں سخت منکرین قرآن کی طرف سے جو ترجمہ ہر طرف رائج ہے ترجمہ غلط ہونے کی وجہ سے اعتراض کی گنجائش بنی ہے قرآن میں اتنی جامعیت ہے کہ اس کے لفظوں میں اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے اب ایک اعتراض یہ ہے کہ قرآن کی سب سے بڑی شان تم یہ بیان کرتے ہو کہ اس کی خبریں سچی ہیں قرآن کی خبریں سب سے بڑا قرآن کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ اس نے جو خبریں دیں ساری سچی ہیں تو منکرین قرآن کہتے ہیں تمہارا قرآن کہتا ہے کہ کافروں میں سے کوئی بھی کلمہ نہیں پڑے گا اور تم دعوے دار ہو کہ پہلے چالیس مسلمان ہوئے پھر ہزار ہو گئے پھر لاکھ ہو گئے اور پھر جو ہے فلان صدی میں اتنے لاکھوں نے کروڑوں نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر تمہارے قرآن کی خبر کا کیا بنا کہ قرآن کی خبر یہ ہے کہ کافروں میں سے کوئی بھی کلمہ نہیں پڑے گا لا ایو منون ان اللہ دینا کافروں بے شک وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا جو کافر ہوئے وہ ایمان نہیں لائیں گے تو کہتے ہیں یا تو معاذ اللہ تمہارے قرآن کی خبر صحیح نہیں اور جس کی خبریں جھوٹی ہو وہ کتاب ہدایت کیسے ہو سکتی ہے نہ کوئی صحابی بنا نہ نہ کوئی مسلمان ہوا ہے کسی نے اسلام قبول ہی نہیں کیا تو پھر یہ اگر کہ خبر تو سچی ہے مگر پھر دوسری طرح صفایہ ہو جائے گا کہ اسلام کے دامن میں ہائی کچھ نہیں کہ کوئی ایک بندہ بھی اس مومن ہی نہیں ہوا سمجھا رہی ہے آپ کو بات کی جو ترجمہ زبانوں پہ رائج ہے اس کے لحاظ سے دیکھو کتنا بڑا یہ مستشرکین جوز کرسٹن ان کی طرف سے یہ اعتراض آ سکتا ہے کہ تم اچھی کتاب لیے پھرتے ہو جس کے شروع میں ہی بتا دیا گیا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ کلمہ نہیں پڑیں گے ایمان نہیں لائیں گے دوسرا یہ اعتراض ہے کہ اگر انہیں ڈرانے کا کوئی فیدہ ہی نہیں ہے کافروں کو بات تو کافروں کی ہوگی رہی ہے ان لگینا کافر تو پھر سرکار کے آنے کا مقصد کیا بڑا مقصد تو یہ ہے کہ سرکار لوگوں کو ڈرائیں عذاب جہنم سے کہ شرک چھوڑو کفر چھوڑو اسلام میں آ جاؤ تو یہ مقصد ہے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اگر کافروں کو ڈرانے کا کوئی فیدہ ہی نہیں انہوں نے کفر چھوڑنا ہی نہیں انہوں نے کلمہ پڑنا ہی نہیں تو پھر سرکار کے آنے کا مقصد کیا ہوا تیسرے نمبر پر خود قرآن کی آیات آپس میں ٹکرا جائیں گی یعنی یہ ایک آیت کہہ رہی ہے کہ ڈرانے کا کوئی فیدہ نہیں نلتیجہ کیا نکلا نہ ڈراؤ اور سورہ یسین کیا کہتی ہے لِتُنزِرَ قَوْمًا مَا محبوب ہم نے بھیجے اس لیے کہ آپ ڈراؤ ان کو اب سورہ یسین کہتی آنے کا مقصد ہی ڈرانا ہے محبوب بشیر بھی ہو نظیر بھی ہو تم نے ڈرانا ہے اور ادھر یہ ہے کہ ڈراؤ یا نہ ڈراؤ فیدہ ہی کوئی نہیں اب دیکھنا کہ جو زمین پانی جذب کرتی ہے وہ ترجمہ کرے تو کنز ایمان بنتا ہے یہ تینوں اعتراض تجھے آلہ حضرت سے پہلے جتنے ترجمے ان میں ملیں گے تینوں اعتراض اور بعد میں بھی ان جو فرقوں کے لوگ جنہوں نے آلہ حضرت کی نقل نہیں ماری انہوں نے وہی ترجمہ کیا ہوا آلہ حضرت کا ترجمہ وہ ہے کہ جو ترجمہ بھی ہے قرآن کی ترجمانی بھی ہے یعنی جس کے ذریعے سے قرآن کو قرآن مانا جا سکتا ہے چونکہ قرآن کے لفظوں کے لحاظ سے اب اللہ نے عربی میں قرآن نازل اس لئے کیا کہ اور کسی لینگویج میں اتنی وسط ہی نہیں کہ اس میں قرآن نازل کیا جائے اب صدیوں تک یہ بحث چلتی رہی کہ ترجمہ کریں یا نہ کریں کوئی کہتا ہے نہیں کرنا چاہیے کون ترجمہ کچھ لوگوں کی ہو گئے تو پھر مجبورا آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے بھی ترجمہ کیا اب یہ جو ہے اللہ زینہ اس کی چار قسمیں ہیں اور اس کے چار ترجمے ہو سکتے ہیں لیکن مفسر کا یہ کمال ہے کہ یہاں کون سا ترجمہ ہوگا چونکہ مطلقا اللہ زینہ کے چار ترجمے ہیں تو یہاں جس آیت میں ہے ما قبل ما بعد دیکھ کر یہاں کون سا فکس کرنا ہے کہ یہ ہے چار ترجمے یہ ہیں اللہ زینہ ان اللہ زینہ کافر بے شک ہر ہر کافر کلمہ نہیں پڑے گا یہ ہے جب استغراکی بنایا جا دوسرا ترجمہ جن سے کفار کلمہ نہیں پڑے گی جب اللہ زینہ کو جن سے بنایا جا کوئی غیر معین کافر کلمہ نہیں پڑے گا جب اس کو اہد زین ہی بنایا جا اور چوتھا ترجمہ کہ چند معین کافر جن کے دلوں پہ مور لگی ہوئی ہے وہ کلمہ نہیں پڑیں گے تو قرآن میں اعتراض لوگ صرف یہی پڑ کے آگے قرآن کا ترجمہ شروع کر دیں یا ان کو بصیرت اللہ کی طرف سے نہ ملی ہو اب دوسرے فرقوں کے لوگ بھی ظاہر ہے کہ صرف بھی پڑے ہوئے تھے نا پڑے ہوئے تھے گریمر پڑے ہوئے تھے بدی بیان پڑے ہوئے تھے لیکن کسی کی سوچی اس طرف نہیں جا رہی یہ جو آج تم مثال کے طور پر جب یہ تمہارے سامنے بیان کیا گیا کہ اس پر تو اتنا بڑا اتراز ہو رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کلمہ نہیں پڑیں گے تو تم نے بھی ضرور سوچا ہوگا کہ ہم پڑھتے ایسے رہتے کبھی توجہ نہیں کی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور اس پر کتنے بڑے اترازات ہو سکتے ہیں اور پھر میں نے تقریباً اس پر ستر کے قریب تفاصیر پڑھیں جو پہلی صدیوں کے اماموں کی تھی انہوں نے باقاعدہ یہ سوال اٹھایا اس جگہ اور اس کا پھر قرآنی سے جواب دیا اب اگر اللہ زینہ کے ترجمے میں پورا صفحہ لکھ دیں وہ ترجمہ تو نہیں ہوگا وہ تو پھر تفسیر ہوگی ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ زینہ کے نیچے ہی آئے اور پھر ان ساری تحقیقات کو سمیٹ لے جو اتنے اماموں نے ہزاروں ہزاروں اماموں نے اتنی اللہ زینہ سے مراد ہر ہر کافر نہیں ہے اللہ زینہ سے مراد کوئی غیر معین کافر بھی نہیں ہے اللہ زینہ سے مراد وہ ہیں کہ جن کے دلوں پہ مور لگی ہوئی ہے اب جن کے دلوں پہ مور لگی ہوئی ہے وہ ابو جال وہ ابو لاب وہ اتبا وہ شہبا تو قرآن کی خبر سچی ہے ان میں سے کسی نے بھی کلمہ نہیں پڑا اور پھر دوسرا اعتراج بھی ختم ہو گیا کہ سرکار کے آنے کا فائدہ تو ہے جن کے دلوں پہ مور لگی ہوئی ہے وہ چند کلمہ نہیں پڑے گے باقی تو لاکھوں کروڑوں بعد میں پڑ جائیں گے اور تیسرا اعتراج بھی ختم ہو گیا کہ ان جن کے دلوں پہ مور لگی ہوئی ہے انہیں ڈرانے کا کوئی فائدہ نہیں باقی کو تو فائدہ ہے اب یہ بات ترجمہ میں کیسے آئے جو ترجمہ ان اللہ کافر بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہیں ڈرائیں یا انہیں نہ ڈرائیں وہ جن کی کسمت میں کفر تھا کسمت میں کفر کسمت میں کفر انہیں میں ہے جن کے سینوں پہ مور لگی ہوئی ہے باقی کی تو کسمت میں کفر نہیں آج کافر مومن ہو جائیں گے بے شک وہ لوگ جن کی کسمت میں کفر ہے برابر ہے ان پر ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے اب جن کی کسمت میں کفر ہے ان کے سوا ایمان لاتے ہیں تو خبر پھر بھی سچی ہے اور تاریخ بھی ہماری سچی ہے اور پھر فیدہ بھی ہے اور پھر قرآن کا ٹکراؤ بھی نہیں ہے تو کیا وجہ تھی کہ باقی کسی شخص کے اردو ترجمے میں تمہیں یہ بات نہیں ملی ملی ہے تو بریلی کے تاجدار کے ترجمے میں ملی ہے اور یہ میں چیلنج پہ کہہ رہا ہوں اور اس کو یعنی ذہن میں رکھنا چاہیے جو ترجمے پڑھائے جا رہے ہیں ترجمہ قرآن کا غلط ہوگا تو کتنا آگے فطور ہوگا نسل در نسل اور کتنی بڑی ذمہ داری ہے ترجمہ کرنے والے کی کہ وہ ترجمے کے لحاظ سے اب یہ جو ستر تفسیروں کا خلاصہ ہے اس بات میں کہ بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان ستر تفسیروں تک کاشتکار کیسے پہنچ سکتا ہے دکاندار کیسے پہنچ سکتا ہے ان کو پڑھنے کے لئے تو یہ پہلے سولہ سال پڑھ کے مہارت حاصل کرے پھر وہ خریدے پھر وہ سمجھے تو یہ تو اس کے پاس ٹائم ہی نہیں تو پھر اردو ترجمہ کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو زہر نہ دے بلکہ لوگوں کو صحت من ترجمہ دے کہ جو اتنی زیادہ تحقیقات اس میں موجود ہوں تو یہ ہے کردار امام احمد رضا بریلوی کا کہ انہوں نے قرآن و سنت کے علوم کو جذب کیا ہے اور جذب کر کے صغات تیار کر کے اس امت کو عطا فرما دی ہے برے صغیر پاک و ہن میں اس جہت میں بھی آپ نے کردار ادا کیا کہ پوری دنیا پر روح زمین پر مدینہ منورہ کے بعد کلمے کی بنیاد پر بننے والی سلطنت پاکستان ہے اور میرے نزدیک قیامت کے دن جب نیکیوں کیا میرٹ بنے گا کہ تیری نماز کتنی نیکیاں ہیں روزے کی اتنی ہیں آج کی اتنی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان میں رہنے پر بھی نیکیاں ملیں گی کہ یہ عام ملک میں نہیں رہا یہ اس ملک میں رہا ہے کہ جو بیس لاک شہیدوں کے خون پر بنا تھا اور اس نے اس سے غداری نہیں کی اس ملکوں کی صف میں جو مسجد کی طرح ہے اس کے ساتھ اس نے وفا کی ہے جو کہ پاکستان کا نظریہ نظریہ قرآن ہے تو اب یہ جو پاکستان بنا جب تحریک چل رہی تھی تو ایک بڑا فیشن تھا ہندو مسلم اتحاد کا اور سمجھا جاتا تھا فلان بندہ بڑا براد مائنڈ ہے وہ ہندو مسلم اتحاد کا قائل ہے یہاں تک قائد اعظم محمد علی جنا انیس سو چھ تک خود ان کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا جاتا تھا اتنا بڑا ان کا نعرہ تھا ہندو مسلم اتحاد کہ قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا جاتا تھا ابھی مسلم لیگ والی سوچ اور بیرواد والے انداز نہیں آئے تھے اور وہ زمانہ اتنا ابتلاع کا زمانہ تھا کہ جس میں بڑے بڑے لیڈر اس سیلاب میں بہ گئے اکھنڈ بھارت ہندو مسلم اتحاد کانگریس کی پالیسی اور جلسوں کے اندر یہ بینر ایک مقولہ ہے حدیث نہیں حب الوطن من الایمان اور وطن ہند اور پھر ہند کو اپنی ماں قرار دے کر تقریر یہ کرنا کہ ماں کے دو ٹکڑے کوئی نہیں کرتا ہے ہند کے مسلمان ملک کو تقسیم نہ کرنا یہ تمہیں کچھ مسلمان لگا رہے ہیں کہ ہم نے اپنا حصہ لینا ہے لہذا ملک بنانا ہے بلکل ان کی بات نہ مانو ماں کو کون باٹتا ہے ہند ہماری ماں ہے اب القلام ازاد جیسے لوگ یہ تقریریں کر رہے تھے حسین احمد مدنی جیسے لوگ یہ تقریریں کر رہے تھے اور اتنا بڑا یہ اس وقت کا آزمائش کا یہ جھکر چلا ہوا تھا کہ بلاخر لاہور انجمن حمایت اسلام کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پالیسی بنانے کے لئے بریلی شریف سے مسئلہ پوچھنا چاہیے کہ امام محمد رضا بریلی سے پوچھو کہ ہمیں ہندووں کے ساتھ مل کے جد و جود کرنی چاہیے یا اپنی الادہ جد و جود کرنی چاہیے جو انجمن حمایت اسلام کا یہ استفتہ فتاوہ رضویہ میں موجود ہے تو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا فرمایا اگر تم ہندووں کے ساتھ مل کے انگریزوں کو نکالوگے تو تمہیں کوئی فیدہ نہیں ہوگا ہندووں کا ہوگا کیونکہ وہ اکثریت میں ہیں انگریز چلے جائیں گے ان کی سیٹ پہ تمہارے سر پہ ہندو بیٹھ جائیں گے تم پھر بھی غلامی رہوگے لہذا میرا یہ موقف ہے کہ ہندو مسلم اتحاد زہر قاتل ہے اپنا جدہ گانہ تشخص لے کر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر تم تحریک چلا اور اس میں آپ نے ایک مقولہ لکھا فر من المطر وقامت تلمیز رہے ہندو کے ساتھ مل کے انگریز کو نکالنے کی جد و جود کا نتیجہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص بارش سے بچنے کے لیے دوڑ لگائے لیکن بھاگتا بھاگتا پرنالے کے نیچے آکے کھڑا ہو جائے تو بارش سے بھاگنے کا کیا فیدہ ہوا جب پرنالے کے نیچے کھڑا ہونا تھا تو کہا اس طرح گریز کو نکالنے کا کیا فیدہ ہوگا جب ہندووں کی غلامی قبول کرنی ہے تو پھر تم جدہ گانا جت جہد کرو یہ وہ تاریخی مور تھا جب بڑے بڑے لیڈروں کے قبلے سیدھے ہوئے اور آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علی نے جو لکھا علامہ محمد اقبال اس پر ڈٹ گئے اور پھر اقبال نے خود یہ کہہ دیا اجم حنوز نداند رموز دین ورنہ زد دوبند حسین احمد این چے بلعجبیز سرود بر ممبر کے ملت از وطن چے بے خبر از مقام محمد ربیز بمصطفی برسان خیش را کے دین ہما اوز گربعو نرسید دی تمام بول بیز یہ تینوں شیر اب بھی کلیات اقبال میں موجود ہے اقبال کا بیٹا جعوید اقبال ویسے تو اس کی فسلی سوچ ہے لیکن یہاں جب اس کے پاس خطیر رقم پیش کی گئی اس فرقے کی طرف سے کہ ہمارا تو اقبال نے کچھ نہیں چھوڑا کہ یہ شیر نکال لو یہ پیسے ہم دیتے ہیں تو جعوید اقبال نے کہ نہیں اب نے جو لکھا تھا وہ میں نہیں بدر سکتا تو وہ کیا ہے اقبال نے اس زمانے میں جب نعرہ کیا تھا ملت وطن ملت وطن سے ہے چونکہ ہند ہمارا وطن ہے تو ہم ہندی ہیں ہماری ملت ہندی ہے تو اقبال نے کہ اجم ہنوز نہ دھان رموز دین ور نہ زی دیوبند حسین احمد این چے پول اچبیس اگر ان کو سمجھ آگئی ہوتی دین کی تو پھر یہ بے وقوفوں والی باتیں حسین احمد دیوبند میں بیٹھ کے نہ کرتا کون سی باتیں سرود بر ممبر کہ ملت از وطن یہ یہ تقریریں کر رہا ہے کہ ملت وطن سے بنتی ہے یہ بے خبر از مقام محمد عربیس لیکھ یہ کتنا مقام مصطفیٰ سے بے خبر ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ ملت وطن سے نہیں بنتی مدینہ کے تاجدار کی نسبت سے بنتی ہے کہ پوری دنیا میں جو کلمہ پڑھتے ان کی ایک ملت ہے یہ نہیں ہے کہ گنگا جمنہ کی یہ ملت ہے منجو دھاریو کی وہ ملت ہے ہڑپے کی ادھر ملت ہے ملت ان چیزوں سے نہیں بنتی ملت تو مدینہ والے سے جو نسبت ہے اس سے بنتی ہے بمصطفی برسان خیش را کے دین ہما اوز گربہو نر سیدھی تمام بولہ بیس پھر سرکار سے رشتہ جوڑو یہ دریاؤں پہاڑوں والے لسے چھوڑو کہ پہاڑ کی اس طرف یہ ملت ہے اس طرف وہ ملت ہے گنگا جمنہ کے پانی والوں کی یہ ملت ہے دلی کے لال کی وہ ملت ہے اس سے ملت نہیں بنتی ملت مدینہ والے کی نسبت سے بنتی ہے دیکھو اکیلے امام محمد رزال اپنے فتوے سے کتنے لوگوں کا رخ چینج کیا اور اگر یہ ہی ہوتا رہ کے رہتا کہ ہم نے ماں کو نہیں تقسیم کرنا اور یہ ہماری ماں ہے تو یہ پاکستان کیسے بنتا پاکستان کے اندر یعنی اس کی بنیاد میں ٹو نیشن تھیوری یہ بھی فکر لزا کا کمال ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے اس وقت دلائل دیئے مولویوں کے سامنے جو گاندی نواز تھے جو کانگریس نواز تھے جو گاندی کے چرنوں میں چر رہے تھے جو گاندی کو ممبر پہ بٹھا اسے رسول السلام کہتے تھے امن کا پیغمبر وہ جو یہاں تک کہہ دیا تھا اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو گاندی تو نبی ہوتا ایسے ماحول میں جس نے مدینے کی ازان دی ہے اس کو امام محمد رضا بریل بھی کہا جاتا ہے محمد مصطفی زندہ آجدار ختم نبوت زندہ آجدار ہمارے لگے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرف متوجہ کریں کہ وہ اچھی طرح پڑھیں باصلاحیت بنیں تاکہ ہمارے امام نے اتنا لکھا ہے اتنا لکھا ہے اتنا لکھا ہے کہ آمد تک ہم اس باگ کا پھل کھاتے رہیں تو ختم نہیں ہوگا لیکن بشرط ہے کہ ہمیں کھانے کا شوق تو ہو اور پھر اندر حازمہ بھی ٹھیک ہو کہ اس کو حضم بھی کر سکیں اس لیے علم و حکمت کی طرف آنا اپنے بچوں کو اس طرف لگانا کہ وہ ٹھوس انداز میں صلاحیت کے ساتھ درس نظامی کو پڑھیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالم